بسلام علمان نحیم جیس سلام علیکم میں ہوں ماری علی آپ دیکھ رہے میرا چینل آمنہ سہبہ تو بہتی پرانی اور منجیوی کھلاڑی نکلی رئیس کا ایک موبائل سب کی آنکھوں کے سامنے سے غائب کر دیا اس موبائل کے اندر تمام تر سچائی موجود تھی فران کو بری طرح سے پسا دیا آمنہ کا جی ایک اور جھوٹ پکڑا گیا ہے بے نکاب ہو گیا ہے آلے قتل پر کس کی انگلیوں کے نشانات ہیں رئیس کا بھائی جو ہے وہ آمنہ کے ساتھ رئیس کی افیر کے بارے میں بہت اچھے سے جانتا تھا تو اس نے رئیس کو سمجھایا کیوں نہیں کہ تین بچوں کی ماں کے ساتھ تم افیر چلا رہے ہو تمہارا بھی نکاح ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے اس کے پیچھے کی کیا کہانی آج کی ویڈیو میں بے نکاب کریں گے رئیس کے دوست بھی اپولس کسٹڈی میں ایک دم ایک دم اے ٹو زی سچ بولنا شروع ہو گئے ہیں رئیس کو قتل کرنے کے بعد فران اور آمنہ کس طرح سے کھانا کھانے چلے گئے عدالت میں بھی دونوں کو بری کر دیا جائے گا دونوں نے یہ چیلنجھ ٹھوک دیا ہے دنگے کی چوٹ پر ٹھوکا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں تو بیل ملے گی جس کے باپ میں دم ہے جس میں دم ہے وہ ہمیں بیل ملنے سے روک کے دکھائے بڑی بات ہے جی اتنے ریلیکس لوگ میں نے آج تک نہیں دیکھے کہ قتل کرنے کے بعد باڈی کو جلانے کے بعد جو ہے آرام سے کھانا کھانے چلے جاتے ہیں کیسے ویشی اور درندے قسم کے لوگ ہیں جن کے اندر رتی بھر بھی جو ہے وہ شرم نہیں ہے انسانیت نہیں ہے اور آمنہ کیا کر میں بات کروں آمنہ مسلسل کہہ رہی ہے کہ میں ساتھ موجود نہیں ہوں پولس نے بتا دیا کہ جی یہ چالیس منٹ کی ڈرائیو کر کے وہاں پہ جاتی ہے اور رئیس کو جلاتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ کتنی عجیب سی بات ہے کہ ایک عورت افیر چلا رہی ہے چھے مہینے آپ کتے کو بھی پالتے ہیں تو اس سے آپ کو تھوڑا سی انسیت ہو جاتی ہے اس کے تو جسمانی تعلقات تھے اس کے ساتھ افیر چلانے کے بعد فیزیکل ریلیشن کے بعد اس نے کس طرح سے گوارہ کیا اس شخص کو اتنی بری موت دینے کا اس کو جلا دیا اس کے بعد دونوں کھانا کھانے چلے جاتے ہیں کیا بات ہے جی پولس کو انیرسٹیکیشن کرنی چاہیے مزید سٹرانگ کرنی چاہیے معاملات کیا ہیں کچھ چیزیں ہاتھ لگی ہیں اس پر بات کرتے ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا ابھی اگر میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریکویسٹ لے کر لی جیسے ہماری حوصلہ اوضائی ہو جاتی ہے اتنی خطرناک عورت اور یہ جو مرد دونوں ہیں اتنے خطرناک لوگ تو میں نے نہیں دیکھے کہ اگر آپ کہنا عادی مجرمان ہے تو ان کی تو سمجھ آتی ہے ان کا تو روز کا یہ کام ہوتا ہے ان کو تو فرق نہیں پڑتا لیکن ان کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو یہ ایک نورمل سی فیملی ہے جہاں پر میاں بیوی تین بچے ہیں اور فیملی ہے لیکن جب ہم ان کی ڈپت میں جاتے ہیں اور یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کی آنکھ نکال دی اس کو اتنی بری طرح مارا اس کے باڈی پارٹس پہ حملہ کیا گیا آہینی مکون سے اس کو مارا گیا پھر جی اس کو یہاں سے ڈرائیو کر کے چالیس منٹ پہ لے کے جاتے ہیں وہاں پر مزید مارتے ہیں اس کی باڈی پہ پیٹرل چھڑکتے ہیں اس کو آگ لگا کر جو ہے وہ جلا دیتے ہیں نائنٹی پائیپ پرسن باڈی جل جاتی ہے تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ تو ایسے لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی خطرناک قسم کی کریمنل ہے اس کے بعد وہ کھانا کھانے جاتے ہیں اور جب انٹرویوز ابھی میں دیکھ رہی ہوں اس درندے کے وہ فران نام کا جو درندہ ہے میں اسے بھی سوچتا ہوں کہ جتنے بھرپور انداز میں وہ کہتا ہے کہ جی مجھے بیل مل جائے گی میری بیوی کو بھی مل جائے گی ہم بے قصور ہیں وہ باہر آگے تو کیا حال کریں گے یقین کریں بڑی مجھے اس پہ تشویش ہو رہی ہے کہ کیا حال کریں گے وہ درندہ کھڑے ہو کے آرام سے کہتا ہے کہ جی اتنی بھی باڈی نہیں جلی تھی صرف چادر جلی تھی مطلب ان کو رگریٹ نہیں ہے اس بات کا کہ انہوں نے کیا گیم ڈالی ہے ڈیلیوری بوائی کا قتل بہت ہی جی یہ جو قاتل ہیں بہت ہی پانچیوی چیزیں ہیں وہ صرف میڈیا اور عوام کو نہیں بلکہ عدالتوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں بے وقوع بنانے کی کوششوں میں لگے ہیں ایک بائی سال کا نوجوان بڑی بہرامی کے ساتھ یہ قتل کر دیتے ہیں تشدد کا نشانہ بناتے ہیں زندہ جلا دیتے ہیں اس کے بعد جی عدالت ان کو چھوڑ دے گی اتنا یقین کس بات کا ان کو پولس اتنے دن گزر جانے کے باوجود ابھی تک جو مقتول رئیس کا صرف ایک ہی موبائل برامت کر پائی ہے جبکہ اس کا دوسرا موبائل آمنہ نے غائب کر دیا ہے رئیس کے پاس ایک موبائل آفس کے کام کے لئے تھا اور دوسرا اس کا پرسنل موبائل تھا آمنہ کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ اس کا پرسنل موبائل جو ہے اسی میں رئیس کے ساتھ اس کی ساری تصویریں ویڈیو چارٹس منی ٹرانسفر اور ہر چیز جو ہے ایک ایک کا ثبوت موجود ہے اب یہ موبائل پولس کو نہیں مل رہا ہے پولس جھونڈ رہی ہے چینسز یہی ہیں کہ آمنہ نے یہ موبائل جو ہے اپنے قبضے میں لے لیا ہے اس کو غائب کر دیا ہے کیونکہ رئیس کی ڈیڈ باڈی کے پاس سوائے اس کے کپلوں کے کچھ بھی نہیں ملا تھا سب کچھ انہوں نے غائب کر دیا تھا آمنہ نے یہ الزام بھی لگایا ہے کہ رئیس کے بھائی جو علی حسین ہے اس کو سب معلوم تھا وہ اس کو شامل تفتیش کرنا چیئے اب ان کی گیم سمجھ نہیں ہیں آپ نے درہا تھوڑا سا دماغ کھولیں گیم کو سمجھیں کیونکہ اگر ان کو اتنی شورٹی ہے کہ یہ باہر آ جائیں گے تو یہ سوچیں کہ اگلہ پھر یہ نشانہ کس کو بنائیں گے علی جی جو کہ بھائی ہے رئیس کا وہی اس کیس کا مددئی ہے اب آمنہ اور فران کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کس طرح سے کیس کو خراب کرنا ہے گیم کیا ڈال رہے ہیں جو اس کیس کا مددئی ہے اس کو ہی گندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب مددئی پر حملہ کیا جائے گا تو فائدہ آپ خود سوچیں کہ اس کو پہنچے گا ان دونوں کو پہنچے گا اب انہوں نے مددئی پر جو ہے وہ حملہ کرنا شروع کر دیا ہے اگر علی کو اپنے بھائی کے افیر کا پتا تھا تو بھائی وہ اسے بچانے کیوں نہیں آیا اب تو رئیس کے دوستوں نے بھی فرفر جو ہے وہ سچ بولنا شروع کر دیا ہے پولیس کی تفتیش میں رئیس کے دوستوں نے کنفرم کیا کہ رئیس آمنہ سے ملنے جائے کرتا تھا گھر پہ بھی ملاقاتیں ہوتی تھی باہر بھی ملتے تھے آمنہ اسے اپنے گھر کے حالات کا ہر وقت رونا روتی جاتی تھی بتاتی تھی کہ میرا بھی یہاں بڑا ظالم ہے مار مار کے میری ناک توڑ دی تھی دیر سار پہلے مجھے ویسے بھی مالتا ہے گالیاں دیتا ہے جب وہ گھر میں آتا ہے تو خاموشی ہو جاتی ہے اسی بہانے وہ اسے گفٹس بھی لیتی تھی اور رکم بھی لیتی جاتی تھی کہ ہمارے پاس گھر میں بڑا مسئلہ ہے حالانکہ جب اس کا گھر دیکھا گیا تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا آمنہ کو لت لگی بھی تھی مو مارنے کی اور پیسے لینے کی آمنہ نے اپنے موبائل سے سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا اور رئیس کا ایک موبائل آمنہ صاحبہ نے غائب کر دی ہے کیونکہ ہر وقت ان کے دوستوں اور فیملی کے مطابق وہ موبائل رئیس کے پاس رہتا تھا جب وہ وہاں پر گیا اس کے بعد سے وہ موبائل غائب ہے رئیس کو جلانے کے لیے لے جانے والی گاڑی بھی برامت کر لی گئی ہے لیکن جی آلہ کتل یعنی کہ خنجر پیپر جو پیپر کٹر تھا آہینی مکہ یہ بھی تک نہیں مل سکے فران صاحب جو ہے نا وہ ایک کہانی سناتے ہیں یہ پسٹل ہے میرا میں نے پسٹل مارنے کے لیے تو نہیں رکھتا میں تو پسٹل بل ویسی گھر میں رکھا کرتا تھا وہ پسٹل اس نے پکڑا دی ہے یعنی کہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے لیکن رئیس کو گولی تو نہیں ماری گئے اس پسٹل کا کیا کرنا ہے پولیس نے یہ کہتا ہے کہ ہم نے ڈنڈے مارے تھے لیکن ڈنڈے مارنے سے تو کسی کی آنکھیں نہیں نکلتی ڈنڈے مارنے سے جو ہے وہ جسم کی عزا جو ہے وہ اوپر نیچے نہیں ہوتے برا حال کر دیا اس کی باڈی کا یقین کرے کہ اس کی ماں جو ماں بہنیں جو فیملی ممبرز بدعائیں دے رہے ہیں نا مجھے اتنا خوف آ رہا ہے کہ دل کر رہا ہے اللہ کرے جس نے اسے پوچھ کی اس کو یہ بدعائیں لگ جائیں یقین مانیں باڈی کی بہت بوری حالت تھی میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کہانیاں سنا رہے ہیں آپ لوگ بھی میلز کرتے ہیں کہ قصور دونوں کا ہے دیکھیں میری بات کو انڈسٹینڈ کریں گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں جھگڑے ہوتے ہیں پرابلمز ہوتی ہیں میاں بی بی کی مسئلے مسائل ہوتے ہیں مہن بھائیوں کے مسئلے مسائل تو دونوں کا قصور ہوتا ہے آپس میں بالکل تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہوتی لڑائیاں اور سب کچھ تو کیا ایک دوسرے کو قتل کر دیں کیا ایک دوسرے کو مار دیں مطلب ایک پولیس کہہ رہی ہے آپ لوگ ہمارے ملک کے حالات ایسے کیوں ہیں ہم کیوں اس وقت زمین پر لگے ہوئے ہیں ہماری وجہ سے پلیس یہ بلیم گیم کھیلنا بند کر دیں دوسروں کو بلیم دینا گورنمنٹس کو بلیم دینا ہماری خود حالتیں ایسی ہیں ہم ایک قاتل پر یقین کر رہے ہیں جب پولیس کہہ رہی ہے کہ دونوں کا فیر چل رہا ہے تو آپ لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ جی آمرا تو کہہ رہی ہے کہ مجھے وہ تنگ کرتا تھا what a rubbish مطلب وہ تنگ کرتا تھا چھ مہینے سے کوئی بندہ اتنا ویلہ ہوتا ہے وہ اتنی کہیں پر مس اشویریہ رائے کوئی حسین جمیل کوئی تین بچوں کی وہ ماں ہیں وہ اس کے پیچھے لگے گا ایسے نہیں ہوتا آپ بھی سمجھدار ہیں جب تک کوئی لڑکی پیچھے لگاتی نہیں کوئی کیوں پیچھے لگے گا وہ ملتی تھی اس کا فیر تھا پولیس ڈیکلیئر کر چکی ہے پھر یہ روش سوال کرنا کہ جی دونوں کا قصور نہیں ہے صرف لڑکا اس کو تنگ کرتا تھا قاتلوں کی باتوں میں آپ لوگ آ رہے ہیں اور یہ کیا فضول باتیں ہیں کہ قتل کر دینا چاہیے بھائی قتل ایسے کیوں کر دینا چاہیے میرا پوائنٹ صرف یہ ہے جو تھا وہ مرضی سے تھا مرضی سے شروع ہوا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اتنی بھیانک موت آپ نے اس کی باڈی کے اندر کچھ بھی نہیں چھوڑا اس کے بعد آپ نے جلا دیئے 95% باڈی جلیئے کچھ ہوش کے ناخل لیں کچھ اکل شعور کی باتیں کیا کریں اکل شعور کی باتیں کرتے نہ تو یقین کریں ہمارے ملک کا یہ حال نہ ہوتا قاتل گھومار ہے اور آپ لوگ جو ہے وہ گھومے جا رہے ہیں عدالت نے جی اس وقت پولس کو تین دن کا ریمان مزید دے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے فران کا بھائی جو ہے اس کو بھی پیش نہیں کیا گیا پولس سپورٹ کر رہی ہے یعنی کہ اسے چھوڑ دیا گیا ہے پولس اس وقت فل کوپریٹ کر رہی ہے کیونکہ پیسے والی اسامی ہیں مالدار اسامی ہیں اور روز نئے کپڑے پہن کے ان کو انٹرویوز کروائے جاتے ہیں مل جائے گی اور مل بھی جائے گی آپ دیکھئے کہ مل بھی جائے گی اس ملک کا حال ہماری وجہ سے ایسا ہوا ہے اور ہم لوگ ایسے ہی ہیں ہم لوگ قاتل کو جو ہے وہ اچھا بناتے ہیں اور چاہے وہ ہمارا قتل کر دے ہماری روح کا قتل کر دے ہمارے لئے وہ اچھا ہوتا ہے اور اگر کوئی بندہ مر جاتا تو انہوں کہتے ہیں یار نہیں اس کا افیر تھا تو افیر دونوں کا نہیں تھا اس کا اپنی مرضی سے افیر تھا کسی آدمی نیکی جرورت اتنی ہوتی ہے کہ وہ کسی عورت کو جا کے ہاتھ لگا دے اس کی مرضی کے بغیر تین بچوں کی ماں وہ کوئی ملکہ حسن ہے مطلب کیا باتیں کرتے ہیں یار جب تک وہ عورت خود ٹریپ نہیں کرے گی کوئی بندہ مو اٹھا کے دیکھے گا ایک تین بچوں کی ماں کو بچوں والی باتیں ہیں بڑے ہو جائیں آپ لوگ بڑے نہیں ہوتے فران کا بھائی اس کو بھی غائب کر دی ہے فران اور آمنہ عدالت بھی عدالت میں بھی بیہیو کر رہے ہیں جیسے انٹرویوز میں دیتے ہیں کہانیاں سناتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں انہیں پورا جقین ہے کہ قانون کو وہ گمراہ کر دیں گے گھما دیں گے اور کس طرح سے گھمانا ہے وہ سب جانتے ہیں فران اور آمنہ کو جقین ہے کہ جی رئیس کو جلانا اور پھر ثبوت وغیرہ مٹا دینا جو ثبوت مل بھی گئے ہیں اس کو بھی غائب کروا دینا ہر چیز جو ہے نا وہ ہے رئیس کی لاش کو اس کے گھر والوں نے پہچان لیا اور پھر آپ دیکھیں ڈوٹ سے ڈوٹ ملا کے وہاں تک پہنچے ہیں بڑے مکار لوگ ہیں پولیس کو تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے کتنے لوگوں کا قتل کر چکے ہیں کتنے افیرز رہ چکے ہیں کیا معاملہ ہے ان کا کیوں خون کرتے ہیں کیوں وہ جو شخص سے اپنی بیوی کا قتل جو ہے وہ جو کیا گیا ہے وہ بیوی کے سر سے اپنے سر پہ ڈال رہا ہے ساری وجوہات پہ بات کرنی چاہیے دیکھنا چاہیے میرا پوائنٹ یہ ہے ایک بھیانک قتل کیا گیا ہے جو قتل ہوا ہے اس کو انصاف ملنا چاہیے ٹھیک ہے ان درندوں کو کسی صورت بیل نہیں ملنی چاہیے اگر یہ باہر آگئے تو پھر نیا شکار ڈھونڈیں گے اور شکار پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے